اسلام علیکم my dear students آج ہم بات کریں گے لوری برانسٹیڈ acid and base concept کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں chapter number 8 chemical equilibrium میں جو کہ اس وقت ہمارا topic چل رہا ہے acid اور bases کے بارے میں اس کے علاوہ ہم نے اپنے last lectures پہ سمجھ لیا ہے کہ K A اور K B کیا ہے K A اور K B کے بارے میں میں تھوڑا سا پھر دوبارہ بتانا چاہوں گا ہم نے یہ پڑھا کہ جو K A ہے یہ acid کی strength ہے جتنا K A کی value زیادہ ہوگی اتنا ہی acid strong ہوگا اسی طرح سے جو K B ہے وہ base کی strength کو show کرتا ہے تو ہم acid اور base کی strength کو پہلے پڑھ کر آئے ہیں اصل میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ K A اور K B کی value جو V کے acids اور bases ہیں اس کے لیے بہت ہی چھوٹی یا point میں آنے والی ہے یعنی point zero 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 something اور 10 to raise to power minus 3 minus 13 minus 12 etc یعنی یہ values بہت چھوٹی ہوتی ہیں تو ان values کو اگر ہم اپنی calculations میں use کرنا چاہیں گے تو use کرنے کے لیے ہمیں ان values کو کوئی ایک ایسی value دینی ہوگی جو convinceable ہو جو easily استعمال ہو سکتی ہو یعنی وہ fraction میں نہ ہو ایک normal value ہو جیسے 1,2,3 یا اس سے متجھولتی تو اس کے لیے ہم نے ایک کام کیا کہ P, K, A اور P, K, B ہم نے معلوم کر لیا یہ کیا ہے P, K, A اصل میں minus log ہے of K, A اسی طرح سے اگر ہم بات کریں P, K, B کے بارے میں تو P, K, B بھی anti-log یا minus log ہے بلکہ minus log کہیں تو بہتر ہے minus log ہے K, B کا for example میں آپ کو یہاں پہ ایک relationship دیتا ہوں مثال کے طرح پر ہم مان لیتے ہیں کہ جو K, A کی value ہے وہ K, A کی value 10 raised to power minus 8 ہے جو کہ انتہائی چھوٹی value ہے اگر ہم P, K, A معلوم کریں A, Ced کا تو ہمیں کیا کرنا ہوگا K, A کی جگہ پر یہ value put کرنی ہوگی تو اس کو ہم put کر کر دیکھتے ہیں تو ہمارا کیا انسر آتا ہے تو minus log power جو 10 کی ہے وہ ہے minus 8 اب جیسے کہ میں پتا ہے کہ ہم log کو حل کرتے ہیں تو log کو حل کرنے پر ہوتا یہ ہے کہ جو power ہوتی ہے وہ exponent بن جاتی ہے تو یہاں پر minus رہنے دیں اور power کو بنا دیں coefficient یعنی minus 8 شروع میں آ جائے گا اور log 10 اس کو مزید ہم solve کریں گے تو یہ بن جائے گا minus minus plus 8 اور log 10 ہوتا ہے 1 کے ایک پل تو یہ آنسر آ گیا 8 یعنی جو ہمارے پاس 10 raised to power minus 8 تھی کے اے میں وہ پی کے اے میں 8 ہو گئی یعنی whole number بن گئے بلکل اسی طرح سے اگر ہم پی کے بی کو معلوم کریں جس کا ک بی انتہائی چھوٹا ہو تو پی کے بی کی رقم بڑی ہو جائے گی تو ہم ایک relationship کی طرف آتے ہیں میں ذرا sum up کر کر پھر اپنے main topic کی طرف آتا ہوں کہ main topic میں چونکہ اس کو استعمال کرنا ہے اس لیے وہاں پر اس کو سمجھنا پڑے گا اس سے پہلے ہم اس کی now how لے لیتے ہیں تو ہم نے یہاں پر سیکھا کہ suppose کیجئے ہم پی کے اے کو inverse relationship میں رکھیں گے with کے اے یعنی کے اے جتنا بڑا ہوگا اتنی پی کے اے value چھوٹی ہوگی اور جیسے ابھی ہم نے کے اے کی value رکھی 10 raised to power minus 8 یہ جتنی زیادہ چھوٹی ہوگی اتنا پی کے اے بڑا ہوگا مطلب convenient ہوگا استعمال کرنا کے اے کی powers کو تو ہم یہاں یوں بھی سمجھ بیٹھے ہیں بڑی احتیاط سے جو پتہ لگا ہے وہ یہ کہ جو کے اے ہیں اگر یہ بڑی رقم ہے مطلب یہ ایک larger value ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو acid ہے وہ stronger ہے تو اگر کے اے زیادہ ہے تو پی کے اے زیادہ سی بات ہے small ہوگا تو اس کا مطلب ہی ہے کہ پی کے اے جتنا small ہوگا اتنا acid زیادہ stronger ہوگا تو ہم نے یہاں پر سیکھا پی کے اے is smaller than strength of acid is stronger as well as if the پی کے اے is larger than the acid is weak if the پی کے اے is larger than کے اے is smaller smaller than the k a larger or the strength than the acid is تو یہ ہم نے ایک relationship قائم کیا بالکل same to same ہم پی کے اے کی جگہ پر پی کے بھی رکھ سکتے ہیں اور k a کی جگہ پر پہ ہمیں k b رکھنا ہوگا same relationship ہوگا جہاں ہم نے acid استعمال کیا ہے لفظ وہاں پر بیش استعمال کرنا ہوگا یعنی اگر k a کی value کی جگہ k b کی value لکھی اور k b کی value زیادہ ہے تو اس کا بیش stronger ہے اسی طرح سے اگر ہم یہ کہیں کہ اگر بیش stronger ہے تو اس کا p k b جو ہوگا وہ smaller ہوگا اور جتنا p k b smaller ہوگا اتنی بیش stronger ہوگی تو یہ same relationship ہیں اور ان کو آپ ایس لکھے parallel لے سکتے ہیں acid اور base کے معاملے میں یعنی p k a اور k a بلکل اس کی جگہ لکھ سکتے ہیں p k b اور k b concepts پر آنے سے پہلے ہم lowry bronsted کے acid کو define کرتے ہیں اور base کو define کرتے ہیں یہ بہت ہی آسان ہے اس کو define کرنا جیسے مثال کے طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک acid ہے اور یہ acid ایک proton donate کرتا ہے تو یہ lowry bronsted acid ہے مطلب تعریف یہ بن گئی if an acid can donate a proton then it is called a lowry bronsted acid اسی طرح ہم بات کرتے ہیں ایک base کے بارے میں تو base کیا ہوگا وہ جو proton دیا گیا ہے وہ base accept کرے گا یعنی base proton acceptor ہے تو جو proton کو accept کرے گا وہ base ہے اور جو proton کو produce کرے گا وہ acid ہے یہ ہے بلکل simple definition it means that a species which donate a proton is called lowry bronsted acid and which accept it is called base so acid اور base کو define کیا اب ہم ایک کام کرتے ہیں ہم این acid اور basis کو بقاعدہ طور پر ارہدہ رہدہ سے ذرا اس concept کے حساب سے سمجھتے ہیں ہم منتے ہیں کہ ایک ha ہے and it is called an acid because اس کے پاس ایک proton ہے جو donatable ہے یہ donate کر سکتا ہے تو اس لئے اس کو acid بھی کہیں کہ ha is acid in the same way another example is water which will act as a base here وہ کیسے دیکھیں مثال کے طور پر ہم مان لیتے ہیں کہ یہ equilibrium میں ہیں اپنے ions کے ساتھ لیکن یہ ions بڑے خاص ہوں گی ان کا نام بھیک بقا طور پر conjugate acid اور base ہوگا لیکن اس کو سمجھیں سے پہلے ہم ایک بات یہاں پر سمجھ لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم یہ مانیں گے کہ جو acid ہے اس نے hydrogenine یا proton H2O کو دیا جب H2O کو دیا گیا تو دینے پر یہ بن گیا H3O positive یعنی hydroxone amine اور جو باقی حصہ رہ گیا A وہ اور C L negative یہ آگیا اب ہم دوبارہ سے ایک بات سمجھ تیں یعنی acid جو ہے جس نے proton دیا اور base ہو ہے جو proton accept کرے گا بہلکل اسی طریقے سے اگر ہم پھر دوبارہ ایک بات سمجھ وہ یہ کہ یہ possible ہے کہ H3O positive ایک proton واپس کر دے کس کو H کو اس طرح اگر یہ hydrogen این یا proton دے سکتا ہے تو ہم کہیں کہ H3O positive now act like an acid کیونکہ یہ hydrogen این دے رہا ہے لیکن اگر ہم مانیں کہ یہ ہمارے پاس H3O positive اگر واپس proton دے دے گا جو اس نے accept کیا تھا تو یہ بدل جائے گا H2O یعنی base میں تو ہم اسے کہیں کہ it is a conjugate acid conjugate acid of base اور base is a water تو conjugate acid of a base بہلکل اسی طرح سے اگر ہم دوبارہ اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر یہ a negative ایک proton accept کر سکتا ہے تو پھر یہ کہلائے گا ایک base اور ہم مان لیتے ہیں کہ یہ base جو ہے اگر proton accept کرے تو پھر کس میں change ہوگا پھر یہ change ہوگا واپس اس حالت کے اندر جس کو ہم کہہ رہے ہیں acid تو اس base کا ہم ایک negative acid ہے pairs اگر یہ conjugate acid ہے اس base کا تو یہ conjugate base ہے اس acid کی اسی طرح سے اگر ہمارے پاس conjugate base ہے اس acid کی تو یہ conjugate acid ہے اس base کا تو دونوں طرف ہمارے پاس conjugate acid pairs موجود ہیں اب ہم case write کرتے ہیں اپنے اسی expression کے لئے for example case is equal to اگر case equal ہے کس کے تو ہم لکھیں گے it is a ratio جیسے ہم پہلے بھی لکھتے ہیں it is a ratio of the product of the concentration of products تو اوپر لکھو گے product جیسے ہم اپنے پیشل lectures میں اس کو لکھنا سیکھے ہیں تو H3O positive N A negative اور اس کے نیچے لکھا جائے H A جو کے ایک acid ہے کی concentration کا product with the it is H2O اب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ جو ہمارے پاس water ہے یہ excess میں ہے اور اس کی concentration پر کوئی خاص سر نہیں پڑا تو زیادہ dissolve نہیں ہوا اگر dissolve نہیں ہوا یا dissociate نہیں ہوا یا use نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ concentration of water is constant quantity تو ہم water کو دونوں constants ایک ساتھ لکھے جا سکتے ہیں یعنی ایسے لکھا جا سکتا ہے کہ kc plus water تو دو constant کو multiply کریں گے تو ہمارے پاس ایک نیا constant بھی آ جائے گا and that is called kb یعنی ہم یہاں پر kb write کر سکتے ہیں دونوں کی جگہ پر تو kb over the acid concentration تو یہ ہمارے پاس ایک نئی kb بن گیا جو ہم نے پہلے بھی بنائے ہوا ہے لیکن اس وقت بلکہ یہ kb نہیں کہلائے گا k a کہلائے گا k a اس کو ہم k a کیوں کہیں گے کیونکہ ہم نے acid کو ionize کیا یا acid کا استعمال کیا یا ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس reactant ہے وہ acid ہے تو kb کب بنے گا یہ kb تب بنے گا جب یہاں پر base آئے گا اب یہاں پر base کیسے آئے گا اس کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اوپر لکھے جاتے ہیں product نیچے لکھے جاتے ہیں reactant تو reactant ہمارے پاس یہاں پر کیا ہے ہمارے پاس ہے ha اب ہم نے یہاں پر acid نہیں لینا بلکہ ایک base لینا ہے اور اس base کو ہم نے ڈالنا ہے water میں اب کیا کرتے ہیں اسی acid کی conjugate base لے لیتے ہیں اور conjugate base کیا ہے a اور اس کو ڈالتے ہیں پانی میں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اب جو conjugate base ہے ہمارے پاس وہ ہم نے dissolve کرنی ہے water میں h2o میں اب چونکہ ہم مان رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک base ہے تو base کیا کرے گا base proton وصول کرے گا کس سے water سے اور اگر ایسا ہو جائے گا تو ہمارے پاس جو ایک نیا relationship بنے گا وہ کچھ اس طرح سے بنے گا کہ a کو ملے گا h اس طرح سے بن گیا h a اور ابھی ہم نے اپنی last example میں سمجھا ہے کہ یہ a ایک acid ہے یا یہ کہ سکتے ہیں کہ it has an ability to donate a proton so it is called an acid to اگر water نے اپنا hydrogen دے دیا ہے تو باقی حصہ کیا بچا ہوگا باقی حصہ بچا ہے oh negative اور oh negative کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ یہ hydrogen وصول کر سکتا ہے واپس تو جو hydrogen iron لے سکتا ہے وہ کہلائے گا ایک base تو جو concept ہم نے لے لیا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر یہ ایک base ہے اور hydrogen iron یا proton water دے رہا ہے تو water ایک acid ہے according to lori bronsted concept اور اگر ہم کہتے ہیں کہ water جو کہ hydrogen iron دے گیا اور اس کے بعد چین ہو گیا اس base میں تو یہ جو base ہوگی یہ کہلائے conjugate base یعنی ہم یہاں پر پڑھیں کہ it نے یعنی base نے proton وصول کیا ہے تو اس نے بنایا ہے نیا ایک acid اور اس acid کو کہیں conjugate acid conjugate acid of the base اس طرح یہ وہی relationship دوبارہ قائم ہو گیا اس میں بھی ہمارے پاس acid ہے اور base ہیں اور conjugate pairs ہیں لیکن اس equation میں جو reactant ہے وہ basically base ہے اور جو ہمارے پاس solvent ہے وہ water ہے یعنی وہ constant quantity ہے تو اس کو ہم یہاں پر consider نہیں کر رہے جیسے کہ ہم نے پچھلی example میں ha کی وضا سے اس کو ka کہا تھا تو k b ہم کیسے write کر سکیں گے تو k b write اس طرح سے یہ کریں گے پہلے ہم لیکھیں گے k اور اوپر لیکھیں گے products کی concentration کا product یعنی کہ ha کی concentration کا product اور oh negative iron کی concentration کا product over reactants جو کچھ اس طرح سے a negative اور ساتھ h 2 o کی concentration اب ہم مان لیتے ہیں کہ جیسے ہم نے یہاں سے water نکلے کر یہاں رکھا تھا kc کے ساتھ بلکل سی طرح سے ہم یہاں بھی مان تے ہیں کہ water constant quantity ہے اور water kc کے ساتھ جا کر multiply ہو جائے گا تو یہ equation ایسے بنے گی kc into h2o کی concentration equal to جو باقی رہ گیا جیسے ha a کی concentration multiply by oh negative ion کی concentration divided by a کی concentration اور a کیا ہے base a negative تو دیکھیں یہاں پر ہے base اس لیے ہم کیا کریں گے جیسے یہاں تھا acid تو ہم نے k a کہا تھا kc اور water کے product کو یا دو constants کے multiply کو اب دوبارہ سے ہم kc equilibrium constant ہے اور water جس ان دونوں کو multiply کریں گے تو ہمارے پاس ایک نیا constant آئے گا that constant is called kb اور kb is equal to the same thing اس طرح ہم نے اب نکالا k a کی value اور kb کی value یعنی ہم k a اور kb دونوں کو find کر سکتے ہیں اس طریقے سے جیسے ہم نے کیا اور یہ acid base لیے ہے تو یہ جو kb ہے یہ اسی acid کی conjugate base کے لیے ہے تو اس طرح ہم conjugate acid base pairs کے لیے k a اور kb کے درمیان ایک relationship بھی قائم کر سکتے ہیں آئیے اس relationship کو دیکھتے ہیں ہم multiply کرتے ہیں k a اور k b کو یعنی k a multiply by k b اب k a اور k b کی values وہ یہاں پر ہیں k b کی value یہ رہی اور اس کو لکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو k a کی value ہے وہ یہ رہی تو ان دونوں کو ہم multiply کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا نیا expression بنتا ہے تو پہلے ہم نے لکھا k a k value ایک بات یاد رہے کہ h3o positive کو ہم parallel لیتے ہیں h positive کے کیونکہ دیکھیں h3o positive میں دو چیزے ہیں ایک تو h positive اور دوسرا h2o equal to the hydrogen ion concentration and OH ion concentration یعنی H ion concentration اور OH ion concentration kw k a k a by k b is equal to kw تو یہ ہمارے پاس different relationship ہیں اب اگر ہم ان دونوں site کا log لے لیں تو کچھ relationship change بھی جائے گا جیسے مثال کے طور پر ہم لیتے ہیں اس site کا بھی log اور اس site کا بھی log تو وہ کچھ یوں لکھا جائے گا اب اگر ہم log کو simple کریں تو ہم بات لگتا ہے کہ جو multiply ہوتا ہے وہ plus میں change جاتا ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں log k a plus log of kb then it is equal to the log kw اب اس relationship کو مزید simple کرنے کے لیے ہم اس ساری equation کو multiply اگر کر دیں minus a تو یہ کچھ یوں ہو جائے گا کہ سارے plus والے minus ہو جائیں گے تو یہ بن جائے گا minus log k a اور یہ بن جائے گا minus log k b is equal to minus log of kw اب کچھ relationship آپ کو پرانے یاد دلانے ہے وہ یہ ہی تھے جو کچھ lectures ہم جس میں ایک important یہ ہے کہ p k a is equal to minus log of k a p k b is equal to minus log of k b تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس minus log of k a یہاں پر ہے اور minus log of k b یہاں پر ہے اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ p k w is equal to p k w is equal to minus log of k w تو ہمارے پاس minus log of k w بھی ہے تو اگر ہم چاہیں تو ان تینوں values کی جگہ پر ہم put کر سکتے ہیں p k a p k b and p k w is stronger base اور اس طرح سے conjugate base of relatively stronger acid is weak اس طرح سے ہم base کے لئے بھی یہ lines دوہر سکتے ہیں تو یہ relationship اس طرح ہم کہ سکتے ہیں کہ کچھ acid جو weak ہیں ان کے بارے میں ہماری book تھوڑا سا لکھتی ہے اس book کو میں اس wording کو بدل بک کی wording کو explain کرتا ہوں اب ہمارے پاس ایک estric acid ہے اس کو water میں dissolve کیا ڈیزول بنے کے بعد ionize ہو گیا تو چونکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ hydrogen یہاں سے چلا گیا تو یہ ہمارے پاس کیا کہ لیا acid کیونکہ it donates a proton اور یہ کیا کہ لیا یعنی acid کا ہی part ہے لیکن تب بنا ہے جب proton دے دیا گیا ہے اور یہ proton لینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے تو it is a base یا ہم کہیں گے it is a conjugate base تو ہماری بک کہتی ہے کہ اگر ہم اس acid کا p k a معلوم کرنا چاہتے ہیں یا اگر ہمیں یہ معلوم ہے تو ہم conjugate base کا p k b معلوم کر سکتے ہیں اچھی طرح سے اگر ہم ammonia چونکہ دیکھیں اس reaction میں جو ammonia ہے اس نے hydrogen iron یا proton accept کی ہے تو یہ ایک base ہے اور لینے کے بعد یہ کیا بنا ammonium iron تو ammonium iron کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ proton دے سکے اس لئے یہ ایک conjugate acid ہے اس base کا تو اگر ہمیں پہلے سے معلوم ہے p k b تو ہم معلوم کر سکتے ہیں ammonium iron کے لیے p k a یعنی p k b معلوم ہے تو p k a معلوم کر سکتے ہیں اسی طرح سے اگر p k a آپ کو معلوم ہے اس acid کی تو p k b معلوم کر سکتے ہیں base جو اس کا conjugate base ہے یعنی estic acid کا تو یہ تھا ہمارے پاس ایک چھوٹا سا topic جس topic میں ہم نے چند ایک b کیا ہے ہم نے سیکھا کہ acid کیا ہے اور base کیا ہے اور ہم نے سیکھا کہ acid base کے جو pair بنتے ہیں جن کو acid base conjugate pairs کہتے ہیں وہ کیا ہیں تو یہ چند ایک important بات تھی اور ہم نے book کی چند ایک examples بھی دیکھی جیسے کہ estic acid کو کس طرح سے ionize کیا جا سکتا ہے اور اس کا conjugate base کیا ہے یا conjugate acid base پھر یہاں کیا بنے گا اور اسی طرح سے یہ ہمارے پاس اگر ایک base ہے امونیا تو اس کا conjugate acid کیا ہے اور ہم اپنے فارمولا پھر سیکھا pk a plus p b is equal to 14 اس کا بھی استعمال کر کر مختلف numerical کو بھی حل کر سکتے ہیں یعنی اگر ہمیں p k a پتا ہو تو k معلوم کر سکتے k معلوم ہو تو b k معلوم کر سکتے p k b معلوم ہو تو b k a معلوم کر سکتے ہیں اسی طرح acid base p k a اور p k b جو مختلف ہیں وہ ہم معلوم کر سکتے ہیں صرف ایک ہی acid base conjugate pair کے لئے ہیں تو یہاں تک ہمارا یہ lecture ختم ہوتا ہے انشاءاللہ جو ہمارا next lecture ہوگا وہ buffer solution کے بارے میں ہوگا